سب نام پیار لگ دینے سب نام پیار لگ دینے آوکی رانا محمد دا سونے جہاں جہاں ہوتے آیا ہی نہیں یہ جو بچے میری بائیں سائیڈ پہ دائیں سائیڈ پہ بیٹھے ہیں تو ان ہی بچوں کا قرآن پاک مکمل ہوا ہے تو ان ہی کے والدین نے اس پروگرام پہ خرچہ کیا ہے تو میں دعا گو ہوں اللہ پاک ان بچوں کو نیک سالے بنائے اللہ پاک ان کو خوش رکھے سلامت رکھے عباد رکھے اور اللہ پاک ان بچوں کو قرآن کا کاری دین کا عالم فاضل بنائے سناولہ صاحب اسٹیج پہ آجائیں قاری عبدالقیوم صاحب سے گزارش ہے اسٹیج پہ تشیف لے آئیں آزم صاحب سے گزارش ہے اسٹیج پہ تشیف لے آئیں میں شکر گزار ہوں آصف بھائی کا جنہوں نے اپنا سائیوال فروکے والا پروگرام چھوڑا اور ہمارے پاس تشیف لائے تینکیو بھائی مچ اسی طرح میں شکر گزار ہوں فیصل آباد سے ہمارے آئے ہوئے مہمان ایم ایس اسلامی فیصل آباد بھائی محمود صاحب کا جنہوں نے ہمیں محبتوں سے نوازتے ہوئے بھائی محمد فیصل صاحب کو ہمارے پاس بھیجا اللہ پاک اس چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے اسی طرح میں مشکور ہوں حافظ ٹینٹ سروز جنڈا والا ان کا جنہوں نے ہماری آواز پہ لبائی کہا اور بہت ہی محبتوں سے نوازتا تو تلاوت کلام پاک سے آغاز کیا جا رہا ہے میں پھر ملتمیس ہوں کہ جو بھائی باہر کھڑے ہیں وہ پنڈال میں تشریف لے آئیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علم القرآن خلق الانسان transcend decennی comptabilیس لنے اللہ رحیم اللہ روی ملتا ہے نسمی آم aquest الرحمن الرحمن الرحیم موسیقی 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 رب المغربين فبئی آلائ ربكما تكذبان مرد المحرین يلتقيان بينهما برزخ لا يبغیان فبئی آلائ ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحیم الیف لام مین ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدَى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِنَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْمِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدَى مِّنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم هشاوة ولهم عذاب عظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل نعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الَّذِي وَسْوِسُ فِي صدور الناس من الجنة والناس اب میں ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے دعوت دیتا ہوں محمد کاشر یہ ہمارا شاگرد ہے اور الحمدللہ اس بچے نے دوسری دفعہ میرے پاس قرآن پاک مکمل کر لیا ہے ناظراء قرآن پاک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سونے جے آجاگ اتے آیا ہی نہیں آپ جیسا رب نے آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں حسین بڑھے بڑھے تے جمیل آئے نے لیکے اللہ پاک کولو سچا دین آئے نے وعد ایک دو جے تو حسین آئے نے آکا جیہ آکا جیہ کسے مائی جا آیا ہی نہیں سونے جے آجاگ اتے آیا ہی نہیں آپ جیسا رب نے آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں اللہ والوں ایسا اغلاق پایا ہے صاد کو امین سونے لکب پایا ہے انہاں نوی آکا سینے نال لایا ہے جنہاں قید حس کے جنہاں قید حس کے بھلایا ہی نہیں سونے جے آجاگ اتے آیا ہی نہیں آپ جیسا رب نے آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں فلکہ اتے بطرے مونیر پہنچیا انہاں چشمہ گائے ویر پہنچیا اتے اللہ کیسے نو بولایا ہی نہیں سونے جے آجاگ اتے آیا ہی نہیں آپ جیسا رب نے آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں امت لے ہی آری ویلے خرامنگیا ہوتے لے دو آواز بہ شام منگیا فلکہ اتے پہنچ کے بھی خرامنگیا امت نو بھی ہوتے بھلایا ہی نہیں سونے جے آجاگ اتے آیا ہی نہیں آپ جیسا رب نے آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں صفت انج انس بے میں سال کی تھی ہے آقا دی میں سیوا دس سال کی تھی ہے آقا دوں نے شفقت سے کمال کی تھی ہے کہہ دی میں نو جھڑ کے حد بایا ہی نہیں سونے جے آجاگ اتے آیا ہی نہیں آپ جیسا رب نے آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں قرآن اللہ والوے غزی نہ ملیا شہرہ ویچو مکہ تے مدینہ ملیا نبیہ ویچو نبیہ ناغی نہ ملیا اور کوئی اک ویچ سم آیا ہی نہیں سونے جے آجاگ اتے آیا ہی نہیں آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں یہ تھے ہماری مسجد کے سٹوڈنٹ جو ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں نات رسول پیش کر رہے تھے اب میں اس مسجد کے سٹوڈنٹ جو نورانی قائدہ پڑھ رہا ہے اس کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور نات رسول مقبول پیش کرے عمر شہزاد اعوذ باللہ من شیطان و عجیب بسم اللہ و وحمن و وحیب سبنام پیار لگ دینے سبنام پیار لگ دینے عوکرانا محمد دا اللہ دے باد زمانے ویچ اچارچا محمد دا سبنام پیار لگ دینے عوکرانا محمد دا خوبنا جاتے ہی لار کیتا سدھیق نساب قربان کیتا سدھیق نساب قربان کیتا سبنام پیار لگ دینے عوکرانا محمد دا سبنام پیار لگ دینے تو اب میں تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں ہماری مسجد کے سٹوڈنٹ جو آپ کو چند منٹ تقریر سنائیں گے عبدالآہد والتارک جاوید سبنام پیار لگ دینے سبنام پیار لگا سپنام پیار ڈالائی پسیار ہی سنساب قربان کی جس ایسا ہمارے بات کی طرف علمیہ کی طرف علمیہ بات کرنے کے لئے قرآن ہے جب تک کہایے اس کا اقرآن ہے جب آپ کو دیکھو اور سکتے ہیں لیکن قرآن یہ اقرآن ہے جب وہ سکتے ہیں جب ہمارے میں تجاہیے کہ اس کی طرف علمیہ کی طرف علمیہ بات کرنے کے لئے قرآن ہے اللہ کی قرآن ہے اس ایثر نہیں ہے ایک ہمانی بھی اللہ ہے اس ایثر اللہ کی قرآن کی قرآن کی ایسیٰ پروفیت برمی جبرائیل اس نے 30 سپاراز اس نے اس کی طرح کیا مجھے در مجھے قرآن کی قرآن کی ایسیٰ پروفیت ایسیٰ پروفیت اس نے پروفیت کی کسی پروفیت میں کی ایسیٰ پروفیت اسے نمودی ایسیٰ پر میں پر مجھے عباد آشان ترکلی مجھےے قرآنی قرآنگی بکہ مسلموں قرآنی اللہ کا تجابہ مدد بدن کنا ٣ قرآنی 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 ذاکتا ہے ہم مجھے قرآنی قرآن اور اپنی سوال تنقید لوگ قرآن پر شر کے پر بھی کہو ہے تُو جانتے ہیں فرسکت اگر ملے تو مجھے پڑھنا ضرور اگر ملے تو مجھے پڑھنا ضرور میں تمہاری الجنوں کا جواز ہوں والسلام تینکیو تینکیو الحمدللہ ہماری اور قوم میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے یہ بچہ آج کا پرگرام بھی عظمت قرآن کے حوالے سے تھا اور یہ بچہ بھی آپ کو انگلیش میں قرآن کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا تو انسان چاہے تو پہاڑوں کے سینوں کو بھی چیپ سکتا ہے یہ تو انگلیش ہے اور ہم دور ہیں انگلیش جو ہے تمام زبانوں سے آسان زبان ہے انگلیش تو میرے پیارے بھائیوں آئیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوائیں قرآن آپ کو دنیا اور آخرت کی بلائیاں قرآن کی وجہ سے آپ کو ملیں گے تو اب میں دس منٹ کے لیے خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں خطیب ابن خطیب مقرر دیشان وائد شیری بیان حضرت مولانا انعام الرحمن ساجد صاحب وہ آئیں اور دس منٹ میں اپنا خطاب کمپلیٹ فرمائیں انعام الرحمن ساجد صاحب آپ کے لیے ایک اور خوشکبر بھی ہے ہمارے علاقے کی جانی پہچانی شخصیت جن کا تعلق فروقہ سائیوال سے ہے پاکستان کے معروف قاری ہیں ہم نے جو قاری صاحب بلائے تھے وہ بیمار ہیں وہ نہیں آسکے تو ان کی جگہ قاری حماداللہ ساجد صاحب سائیوال والے وہ پہنچنے والے ہیں انشاءاللہ آپ ان کی تلاوہ سنیں گے تو مزا آ جائے گا قاری حماداللہ ساجد صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ الَّذی لَمْ يَتَّكِزْ وَلَدَا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌ مِّنَ الظُّلِ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا اللہم سلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلِّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم بارك على محمدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ أَمَّا بَعْدُ فَعَوْضُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ اِلَّا خَسَارَةً یہی قرآن رہتا تھا یہی قرآن رہتا تھا ہر ایک مسلم کے سینے میں گھر میں ہو زمین میں ہو سفر میں ہو سفینے میں یہی تاعِ شوحف سا او زینب کی زبانوں پر مجاہد اس کو رکھتے تھے ہمیشہ اپنی جانوں پر اور اسی قرآن نے خالد کو سیف اللہ بنا ڈالا اسی قرآن نے حبشی کی عظمت کو بڑھا ڈالا بناو اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ و قاری ملے گا تاج جنت کا اور خوش ہوں گے رب باری ہر قسم دی حمد و سنہ اللہ ملک العلم ذل جلال والاکرام وحدہ لا شریک خالق کائنات اور مالک ارزو سما واسطے اور درود و سلام آقائد و جہاں سرور کونوں مکان آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی تے حبابِ گرامِ قدر عجدی عظیم الشان ایک کانفرنس اور اجتماع عظمتِ قرآن کانفرنس دے حوالِ نال مناکد کیتا گیا ہے قرآنِ پاک دی عظمت قرآنِ پاک نو پڑن دی عظمت تلاوتِ قرآنِ پاک ادھے گرد ہی ہو سکتا ہے کہ موضوعات کمدے رہن گے حضرات جڑی میں آیتِ پاک تلاوت کیتی ہے اس آیتِ پاک تذرہ غور فرمائیے پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ العزیز کہ رب العالمین دے قرآن دی عظمت اور مقام کیا ہے رب العالمین قرآنِ مجید اندر اعلان فرمارے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَا کہ رب العالمین نے اس قرآنِ مجید دے اندر شفا ادھے اندر رحمت مومن لوگاں واسطے رب العالمین نے نازل فرمائی ایک قرآن مومن لوگاں واسطے رحمت بھی ہے برکتہ ذریعہ بھی ایک قرآنِ پاک مومن لوگاں واسطے شفاہ دا ذریعہ بھی ہے اور غزاہ دا ذریعہ بھی ایک قرآنِ پاک مومن لوگاں پریشانیہ نو دور بھی کر دے کتے لکھے ہیں اے بھی رب العالمین دے قرآن اندر لکھے ہیں اللہ رب العزت قرآنِ مجید دے اندر اعلان فرمارے نے فرمایا اللہزین آمنوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِکرِ اللَّهِ جیڑے لوگ ایمان والے نے مومن لوگ نے جس وقت اے اللہ رب العزت دے قرآنِ مجید دی تلاوت کر دے نے جس وقت تراب دا ذکر اپنی زبان تے لے آن دے نے اے نا دا دل سکون اندر آ جان دے اے نا دا دل چین اور قرار اندر آ جان دے اے نا دیا پریشانیاں دور ہو جائے کر دیا نے اَلَا بِذِکرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُهُمْ اے رب العالمین دا قرآن اللہ دا ذکر ہے تجیڑا بندہ اس ذکر نو پڑ دے اس ذکر دی تلاوت کر دے اس نو اپنے سینے نا لگان دا ہے تے رب دا قرآن کہن دا ہے لوگو اس بندے دا دل چین اندر آن دا ہے سکون اندر آن دا ہے اور قرار اندر اندر آن دا ہے حضرات اگر دل نو شفا ملے گی تو اس قرآن دے نال اگر بدن نو غزا ملے گی اس قرآن دے نال اگر رب دی رحمت اور برکت دا نزول ہوئے گا اس سے قرآن پاک دی وجہ دے نال اور آئیے حضرات رب العالمین دے قرآن تے ذرا غور فرمانا رب العالمین قرآن مجید دے اندر اعلان فرمارے نے عرشوالہ مالک رحمان اعلان فرمارے آئے فرمایا انم المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم و اذا طلیت علیہم آیاتہو زادتہم ایمانا رب العالمین دے قرآن تے غور فرمایا جے رب العالمین اعلان فرمارے نے کہ لوگو انم المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ جس وقت مؤمن لوگان دے سامنے اللہ دے قرآن دے و ایاتیاں پڑیاں جاندیاں رب العالمین دے ذکر کی تا جاندہ مؤمن لوگان دے در ڈر جایا کردینے و ایزا طلیت علیہم آیاتہو جس وقت مؤمن لوگان دے سامنے اللہ دے قرآن دی تلاوت کردیتی جایا تھا پڑ دیتیاں جاندہ رب العالمین دا قرآن کہندہ زادتہم ایمانا انہ لوگان دا ایمان بڑ جایا کردینے اور آئیے سیل بخاری دی حدیث پاک تو اڑے سامنے رکھاں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے لوگوں اگر کچھ لوگ اللہ دے گھران دے اندروں کسے گھر دے اندر ہی کٹھے ہو جان جمع ہو جان اور رب العالمین دے کر دے اندر آکے رب دے قرآن دی تلاوت کرن اللہ رب العزتیاں باتاں کرن رب دا ذکر کرن اللہ دا قرآن پڑن تے قرآن دے متعلق سوالات کرن آقاری صلات وآلہ وسلم فرمان دینے لوگوں جس وقت جس وقت کوئی قوم کسے اللہ دے کر دے اندر مسجد دے اندر جمع ہو کے یا کسی جگہ تے کٹھے ہو کے قرآن پڑھ دینے تے قرآن دی تعلیم آسل کر دینے رب العالمین انا لوگاں تے اپنی طرفوں شکون نازل فرمان دے انا لوگاں تے سکینت تاریو جان دیئے رب دی رحمت انا لوگاں تے نازل ان دیئے اللہ رب العزت دے پاک فرشتے آ جایا کر دینے اور انا لوگاں دے اوپر سایا کر لیا کر دینے حضرات آئیے پھر اس قرآن اٹھائیے اس قرآن پاک پڑھئے کیوں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے لوگوں رب العالمین اس قرآن دی وجہ دین کچھ ایسیاں قومانے جنا قومانو رب العالمین عزت عطا کر دینے اور کچھ ایسیاں قومانے اس قرآن دی وجہ دین اوپر سایا کر دینے حضرات آئیے اور غور کیجئے عزت کس بندے نو ملے گی جیڑا بندہ اس قرآن مجید نو پیار کرے گا قرآن مجید اٹھائے گا ادھی تلاوت کرے گا آپ بھی پڑے گا بچیاں نو بھی پڑھائے گا جس بندے دی تلاوت کرنا مقصد بن گیا جس بندے دی زندگی دا مقصد بن گیا تلاوت کرنی ہے بچیاں نو قرآن پاک دی تعلیم دلوانی ہے حضرات اونا لوگانو اس دنیا کائنات دی اندر بھی رب العالمین عزت عطا فرما دینگے اگر او لوگ دنیا تو جانگے پھر بھی اونا لوگانو رب العالمین عزت نال سر فراز کرنگے ایسے لوگ جڑے قرآن نال پیار کرنے والے قرآن نال محبت کرنے والے ایسے لوگانو رب العالمین قبر دی اندر ہی نہیں بلکہ رب العالمین قل قیامت والے دن بھی اونا لوگانو عزت عطا فرما دینگے حضرات آئیے حدیث پاک سننا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سہاپہ دیندر موجود نے مسجد دیندر اس طرح او بکر صدیق مسجد دیندر داخل ہوئے نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ دین اندر ابو صفیان دھات پکڑے اتے لے کر کے آرہینے ابو صفیان اور نبی علیہ وآلہ وسلم دیکھو لے سجدنا ابو صفیان اور سجدنا ابو بکر صدیق آرہینے ایس طرح چل دے آرہینے تیرستے دیندر بیٹھنے سجدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھنے سجدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعرے تکبیر ستے ہو جاں کے جواب دیو نعرے تکبیر مرکزی جمعیت اعلی حدیث پاکستان حضرت مولانا علامہ عبدالرزاق طاہر صاحب حضرت مولانا علامہ عبدالرزاق طاہر صاحب زندہ بات کھڑا کھڑا کر کے نعرے تکبیر نعرے تکبیر مرکزی جمعیت اعلی حدیث پاکستان مرکزی جمعیت اعلی حدیث تحصیل نور پر تھل سجدنا ابو بکر صدیق اور سجدنا ابو صفیان ایس طرح مسجد دے اندر داخل ہوئے انہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھے آ کہ ابو صفیان آرہے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کین لگے کسی بندے دی تلوار نہیں چل دی ابو صفیان دیا گلہ کان تو جدا کر دیتا جائے اس وقت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں پتہ نہیں شئی کہ سجدنا ابو صفیان مسلمان ہو چکے نے یہ سجدنا ابو بکر صدیق کہن لگے اے ابو حریرہ بیٹھ جاؤ ابو حریرہ بیٹھ جاؤ امام کائنات علیہ السلام دے سامنے بات ہو رہی شئی نبی علیہ السلام دیکھ رہی سن آقا علیہ السلام دیکھ رہی سن لیکن نبی علیہ السلام نے سنے یا نہیں آقا دے سامنے بات ہوئی آقا نے دیکھی ہے لیکن آقا نے سنی نہیں حضرات اپنا عقیدہ بھی بنائیے حضرات بات مختصر کرنی چاہنا آخری بات انشاءاللہ تے میرا سلام نبی علیہ السلام نے پوچھے آ اے ابو بکر صدیق ابو حریرہ کی کہندہ شئی تک تسی کی جواب دیتا ہے اس نے کیوں بٹھایا زمین تے کہن لگے اللہ دے نبی چھوٹا جی آدمی ہو کے امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر صدیق یاد رکھو اگر ابو حریرہ نراز ہو گیا اگر ابو حریرہ نراز ہو گیا ارشتہ رب نراز ہو جائے گا وجہ کی یہ آقا فرمان دینے اے ابو بکر صدیق ابو حریرہ وہ شخصیت ہے جس دا قرآن دین پیارے جو دا قرآن دین المحبت کرتا ہے اے ابو بکر صدیق ابو حریرہ نراز نہیں کرنا حضرات دیکھئے نا عزت ملی ہے اور میں کہنا لوگوں انبیات اباد اگر کائنات دے اندر سب نالوں زیادہ کسے دی عزت ہے کسے دی شان ہے کسے دا مقام ہے وہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور امام کائنات کس نے فرما رہے نے اے ابو بکر صدیق اگر ابو حریرہ نراز ہو گیا ارشتہ رب نراز ہو جائے گا ابو بکر صدیق نو کہے ہے کس کیوں کہے ہے اس سواس دیکھے کہ سیدنا ابو حریرہ قرآن پاک نل پیار کرنے والے سن قرآن پاک دی تعلیم اصل کرنے والے سن حضرات آئیے اے قرآن پاک نام اس دنیا اندر بھی عزت دیندہ ہے اے قرآن پاک انسان نو قبر دی اندر بھی عزت دیندہ ہے اے قرآن پاک انسان نو کل قیامت والے دن حشر دے میدان اندر بھی عزت دے گا اور اے قرآن کل جنت دے اندر بھی انسان نو مقام دے دے گا کیونکہ اسادزہ اکرام موجود نے تے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ